بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے آ رہے تھے آج اچانک سے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے پاکستان تاریک انصاف کے ساتھ الہدگی کا اعلان کر دیا مگر غیر متوقع تو آر پہ سیاست وہ ابھی بھی کرتے رہیں گے سیاست کسی دوسری پارٹی میں جا کے کریں گے مگر پاکستان تاریک انصاف کو انہوں نے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ایک تو فروح حبیب کے جانے سے کیا پاکستان تاریک انصاف کو واقعی ڈینٹ پڑے گا اور اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پاکستان کی سیاست کے اوپر بات کریں گے میں نواز شریف صاحب فائنلی اب یہ تیہ ہے کہ وہ اکیس اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں مگر اسلام آباد کا ایک دورہ کرتے کرتے والہور پہنچے گے جو استقبال کی تقریب ہے اس کے حوالے سے مختلف قبلیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے منقد کیا جائے گا شاندار استقبال کیا جائے گا سنا ہے دوسرے ممالک سے بھی لوگ نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لئے پاکستان پہنچے گے کتنا کامیاب استقبال ہوگا یا کتنا فقید المثال استقبال ان کا ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے پاکستان سیاست کے اوپر بات ہوگی مگر اس کے ساتھ ساتھ بات ہوگی فلسطین کے مسلمانوں کی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ آج اس وقت نوے روز کے اندر داخل ہو چکی بھی ہے حساروں کی تعداد مماں پر زخمی ہیں حساروں کی تعداد مماں پر لاشی موجود ہیں اور پرام طور پر کوششیں ہونی چاہیے عالمی دنیا کی طرف سے مگر ایسا لگتا ہے کہ تمام آنکھیں ابھی موند لی گئی ہیں اور انتظ پرار کیا جا رہا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے دنمیان جو ہے معاملہ کہاں تک مہنچتا ہے اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے سب سے پہلے آمیر صاحب ابھی جب ہم پرگرام شروع کرنے والے تھے اس سے کچھ دیر پہلے ایک دھماکے دار قسم کی پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ انٹرویو کے بعد پھر سے پریس کانفرنس کا ایک سیسرا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے بڑے تیار شیار فرخ و بیپ صاحب آئے تھے اور پاکستان طریق انص بیپ صاحب سے علاق ہو کہ اس سے کام پارٹی میں بیٹھ گئے ہیں تیار شیار ان سے کسی نے پوچھا بھی ہے کہ بڑی جیل شیل لگا گیا ہے وہ واقعی جو ہے ان کے جس طریقے سے وہ آئے جس طرح آپ نے کہا جیل شیل لگا کے جنب وہ جو اس کا گانا ہے وہ بودشوں دیوہ کے تو وہ واقعی ان کے پیرس ڈیفرنٹ تھی یہ جو بکال عمران خان کے یہ جو وکٹ گری ہے نا اس کا ایک تو خیر یہ کافی سارا کچھ دنوں سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ یہ پریس کانفرنس جو تھی نا وہ تو اکر تھی کوئی اتنی حران بھی کہ یہ لوگ کو نہیں ہوئی ہے جو جاننے والے ہیں ان کو بالکل بھی نہیں ہوئی مگر اس میں اور پہلی والی کافی ساری پریس کانفرنس میں فرق ہے بہت بڑا فرق یہ ہے کہ پہلے جو آئی نا بچاری انس پہ ایک لاچارگی ایک بیچارگی اور ایک بے بسی اور ایک غمگینی اور زبردستی یہ پہلو یہ افسردگی یہ سارے پہلو مختلف ملے جلے جس بات نظر آئی فرق شریم زاری جو ہیں وہ بس ان کا بڑا غمگین سطح کہ میں نے سیاستی انہوں سے چھوڑ دی اس کے بعد فواد چودری بھی بائی دوے وہ بھی اسی پارٹی میں اس سے پہلے گئے ہوئے تھے اور ان سے بہت بڑے لیڈر ہیں ان سے سینئر بھی ہیں وہ بھی اسی استقام پارٹی میں وہ بھی پہلے گئے ہوئے ہیں تو دیکھیں کہ ان کے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے مگر وہ بھی بڑے افسردہ افسردہ گئے تھے لاچارگی میں گئے تھے اور وہ پتہ چلنا تھا کہ ان کی باڈی لینگویج ساتھ نہیں دے رہی اور اس کے بعد سے وہ جب میں ایک میٹنگ من کو کہا بھی گیا آگے بٹھانے ہی کوشش کی تو وہ سٹیج پہ نہیں بیٹھے پیشنی کرسیوں پہ جا کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد سے وہ نظر نہیں آئے بلکل بھی وہ نہیں نظر آتے اس پارٹی کا اور وہ جو ہے ان کی اکثر ان کی طرف سے خبریں یہ آتی ہیں کہ وہ اس پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں دیکھتے ہیں بہرحال اس کے بعد جو ہے اور بھی جو ہے مسرد چیما جب آئی وہ تو بلکل ہی بچاری رو ہی نہیں بس پڑی باقی وہ سب ان کے چہرے پہ آیا تھا باقی ساروں کے چہرے پہ تھا عثمان ڈار کئی بڑی کانٹرورسی ہوئی بعد میں کہ جی وہ زبدستی کروائی گئی اور اس کے پیچھے ان کے گھر میں کیوں لگایا لے کے جایا گیا پھر اترہ ہی کانٹرورسیل ہوا جب وہ بھی اس کے پیچھے بھی تھا کہ ان سب کے اندر میں نے نظر آیا کہ ان بچاروں سے یہ کروائی گئی اس کے بعد وہ بسرا صاحب قبل کے ایک ہو آیا کہ جناب ایسے احلات میں جب کروائی جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ کچھ بھی لکھوا لیں تو وہ لکھنے کے لیے کوئی بھی کچھ تیار ہو سکتا ہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے اس میں فرق ہے فرق حبیب صاحب کا یہ کریڈٹ کہہ لیں یا ڈس کریڈٹ کہہ لیں کہ انہوں نے صرف یہ اپنی پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا انہوں نے اتنی روانگی اور اتنا ایفٹ کر کے جو ہے ایک بیانیاوی جو بنانے کی کوشش کی جتنے جذبات اور جتنے اعلی آرگومنٹ کے ساتھ وہ پی ٹی آئی کا دفاع کرتے تھے اتنے ہی آلہ آرگومنٹ اور اتنے ہی جذبات کے ساتھ انہوں نے اس کا نست و نابوز بھی ان کو اسی طرقے سے کیا اور وہ اپنے اس طرح بالکل یہ نظر آرہا تھا کہ ان پہ کوئی زبردستی نہیں ہے اور ان پہ کوئی جبر نہیں ہے اور وہ یہ دل سے کہہ رہے ہیں وہ ایسے سے انگلی لہرہاکی جیسے وہ جو سمیں گفتگو کرتے ہیں سارے پندرہ سولہ سال کا ایک دن میں ہی انہوں نے ساری وہ ہزاروں تقریریں ہزاروں بیانات ہیں ہزاروں ٹی وی پروگرام جو ہے وہ ایک دل میں ان سب کے اوپر یوٹن مارنے کے بعد وہ نہ صرف کہ شیوندہ نہیں تھے بلکہ وہ ساروں کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ سارے بیپ کو اپنے آپ کو تو کہہ رہے تھے کہ میں غلط تھا میں یہ تو نہیں رسالت کروں گا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں مطلب اگر آپ کو اتنا اگر سولہ سالہ بیوکو بنے رہے ہیں تو پھر یہ لوگوں کو تو نہ کہہ اور انہوں نے جو آرگیومنٹ تھے کافی اچھے طریقے سے ان کو ایکسپریس کیا اور اس کے اندر جانتی اس سے پہلے کسی نے نظر آرہا تھا بے بسی لاچارگی ان کے ہاں کوئی لاچارگی نہیں وہ دل سے یہ کرنا چاہ رہے تھے اور کہنا چاہ رہے تھے مگر ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سلوک ہوا نا وہ عالی سلوک نہیں ہوا اگر وہ ان کو فہد چوہدری کو بارہالیک عزت دی گئی تھی میں نے کہا ان کو اسٹیج پر بٹھانے کے بھی کوشش کی گئی تھی ریخ مجھتا ہوں لیکن ان کی ان کی ان کی ان کی شان میں کوئی اتنی زیادہ ضافہ دی ہوا کامے آن اور میں میں نے میری ہاتھ سن لے میں کیا کیا چاہ رہا گا کامے آن این یا پایک کے لیٹ سائٹ میں کون بیٹھے میں میں ماضیر میں ان چاہری جو ہے نا آن چاہری نا آن نہیں جو رائٹ سائٹ والے کا تو ناا مجھے بھی نہیں پتا بہا موجھا بھا مجھے بھی نہیں پتا کون صاحب ہے اس لیے بھی کوئی مددب ہے کہ پی ٹی ای کے ایک سونگے کوئی میں ان کو نہیں پہچانتا ایک اننون مندہ رائٹ پہ ہے آپ بھی نہیں نام جانتی میں بھی نہیں جانتا لفٹ پہ جو بٹھائے گئے ہیں وہ اون چودری صاحب ہیں اون چودری صاحب کوئی ان کا پی ٹی کے اندر یا کبھی بھی ان کا کوئی سیاسی قدقار نہیں تھا ان کے پاس ایک انتظامی امور تھا یہ قسم کے ایک پرائیوٹ سیکٹری تھے عمران خان کے کہ جناب یہ کبھی ہم چلے جاتے تھے کہ جی میٹنگ نو بجے ہے نہیں جی دس بجے ہے یا جناب چاہے بسکیٹ یہ انتظامی امور کی طرف ان کا تھا اب ہاں اس پارٹی میں یہ بہت بڑے جنرل سیکٹری ہیں بہت بڑا ان کے پاس عوضہ ہے اگر ان کو عزت دینی تھی تو کمز کم جب وہ لے کے آئے تھے تو ان کے لفٹ پہ پھر جانگی ترین صاحب کو بیٹھنا چاہیئے تھا رائیڈ شاید پہ علیم خان کو بیٹھنا چاہیئے تھا تو وہ کمز کم وہ اتنا تو تھا بہرحال ایک فیصلہ باد کی بڑی وکٹ ہے اور ان کے بڑے ترجمان تھے پی ٹی آئی کے اور بڑے آرٹیکولیٹ آگے تھے اور رہانہ سناورلہ کے مقابلے میں سمجھ جاتے تھے بلکل جو ہے ٹیلی ویژن پہ جو ہے تقریباً روز ایک دو ٹاک شو میں نظر آتے تھے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ خود بھی جو اس تحکام پارٹی والے جو ہے نا اتنے خوش نہیں ہیں ان کو بلا گئے حالانکہ انہوں نے بہت تعریفیں بھی کیون اقدام سے یہی جنگی ترین کے مطلق مجھے کوئی دسک پروگرام تو یاد آتے ہیں جو یہ کلمات کہتے رہے یا یون علیم کان کے مطلق کہتے رہے ہیں تو آج اقدام چلیں ٹھیک ہے پی ٹی آئی چیئرمن کے مطلق تو ساری انہوں نے جو گنوا دیئے ان کے گناہ اور ساری باقی چیزیں بھی ٹھیک ہیں مگر یہ باقیوں کے بھی جو گناہ تھے وہ اقدام سے گناہ جو سواب بن گیا ہے آج اقدام سے تو وہ ایک ذرا مشکل کام تھا مگر یہ پکی بات ہے کہ اس میں کوئی جبر نہیں بڑا سوچ سمجھ کے اور وہ بڑے دل سے بات کر رہے تھے اب دوسرا سوال آ جاتا ہے جو آپ اس سے پروگرام شروع سے پوچھتی سے اس سے فرق کیا پڑے گا کیا فرق پڑے گا ڈینٹ پڑ گیا ہے کوئی ڈینٹ تو اب وہی بھی آرگومنٹ آ جاتا ہے کہ فواد چودی میں نے کہا کہ ان سے بہت زیادہ سینئر ہیں سینئر ہیں بڑے لیڈر ہیں بڑے سیاسی خاندان سے ہیں فرق عبیب صاحب کب خاندان کا کوئی سیاسی بیک گراؤن نہیں ہے یہ خود ان کی ضرور تھا کہ سٹوڈنٹ پالٹک سے سٹارٹ ہوئے تو فواد چودی سے کوئی فرق نہیں پڑا علیم خان سے کوئی نہیں پڑا جانگی ترین صاحب کو پڑا ابھی تو وہ کوئی نظر ہی نہیں آتے کبھی بچارے ابھی ہوتا نا ٹیلی ویژن آپ اور میں جب یہ ٹاک شو کرنے ہوتے تو ہم کوشش ہوتی ہے ہمارے ہاں تو فرمیٹ وہ نہیں ہے ہم تو یہ کہتا گیسٹ لیتے ہیں اس کے باپ انہوں نے کوشش کار رہے ہوتے ہیں ان سے ہی تشبی تسلیق رہا لیتے ہیں پھر باقی جو لوگ سارے پارٹیوں کی وہ چاہتے ہیں کہ نمائندگی تو ایک پی ٹی کا لیا جاتا ہے ایک بھی بس پارٹی کا لیا جاتا ہے ایک نونڈک کا لیا جاتا ہے ان بچاروں کا تک نمائندہ بھی نہیں لیا جاتا مجھے کوئی یاد نہیں بڑھتا کہ کافی دن سے کافی ٹیلی ویژن پروگراموں میں ہوتا ہے کہ ایمپورٹنس ہی ہوتی ہے پھر دوہ ساشی کمان صاحب آتی ہے مگر اکثر بیٹھتا وہ لڑائیاں ہی جاری رہتی وہ جسے پروگرام میں بیٹھتے ہیں وہ ایک ٹریجڈی کامیڈی والا ایک شو وہ چلتا رہتا ہے ان کے ساتھ مگر وہ اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے ان کی جو بھی ہیں ان کی پپلی ریلیشنگ ذاتی تعلقات بڑے اچھے ہیں لوگوں سے ابھی بھی ہیں اور وہ انہیں باتی ہیں وہ اپنے ایک ذاتی رول کے اندر وہ آتی ہیں مگر وہ اس کے بعد اگر وہ نہیں پڑھا ہاں ایک ضرور ہے اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے فرق حبیب کی آج کی پریس کانسر وہ یہ ہے کہ یہ جو تر تاثر تھا اس کے سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی یا نواز شریف اور مریم بی بی کے لیے ہے وہ اس لیے کہ اس وقت ساری بحث روچ آپ کی میری جو تھی کہ جی کس تاریخ کو بھی یہاں صاحب آ رہے ہیں وہ جی کیسے آئیں گے جی پروٹوکال کیا ہوگا کیا جی گلپاشی ہوگی کیا زمانت ہوگی نہیں ہوگی پرٹیکٹیب بلہ یہ ایک سوالات تھیں پنڈی آئیں گے اسلامباد آئیں گے یہاں سے کیسے جائیں گے لاہور جائیں گے کیا جائیں گے ساری بحث یہ ہو رہی تھی اس پہ آتے ہیں کہ وہ اس بحث کا کیا بنا مگر اور یہ کافی دنوں سے خبروں سے غائب تھی استحقام پارٹی اور لوگ کو بھول بھی گئی تھی سیدہ خینا مردہ گھوڑا تھا لوگ کو بھول بھی گیا تھا کہ استحقام پارٹی کے نام سے کوئی پارٹی بھی آئی تھی خود بھی الحمدللہ جو ہے ان کے جو مین لیڈران ہیں وہ نظر نہیں آتے تھے مر اقدم سے جو ہے نا آج وہ ان کو بھی لائم لائٹ میں لایا گیا غبیب صاحب جائنٹ کیے گئے تو وہ ان کے آئے کہ تھوڑا سا یہ اس سے میسیج یہ باہر گیا ہے تاثر یہ گیا ہے کہ جناب یہ ساری جو انڈے ہیں نا یہ نون لیڈ کی ٹوکری میں نہیں رکھ رہے ہیں یہ اور بھی ٹوکرییاں ہیں سو یہ ٹوکری جو کہ خالی ہو چکی بھی تھی تو اس کی اندر بھی تھوڑی سی جان ڈالی گئی ہے تھوڑا سا ایک بڑا انڈا اس کے اندر شتر مرک کا آپ کہہ سکتی ہے ایک ڈالا گیا ہے تو ابھی دیکھ رہا ہے کہ یہ اس کی پیغام ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جو دیا گیا ہے کہ نون لیڈ کو یہ دیا گیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کا مطلب کہ جس طرح ڈیوائیڈ منڈیٹ ہی رہتا نا ہمارے ہاں دو زار دو کے اندر جس طرح تھا کہ صاحب کم علاقے کمزور کمیٹیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے جو ہے نا ان سے کام کروائی جا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہی نظر آ رہا ہے انہ نہیں کیس یہاں پہ جو بھی اگر پی ٹی آئی کو بھی نون لیگز آئے رہے وہ صرف پنجاب میں اگزسٹ کرتے ہیں تو کریشن گورنمنٹ ہی بنے گی تو کریشن گورنمنٹ کے اندر بھی اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مزید زیادہ کریشن گورنمنٹ بھی بہت زیادہ کمزور ہوگی یہ ایک پہلو ضرور ہے باقی ایک لاسلی میں یہ کہہ دوں کہ پی ٹی آئی کے اندر اب کون بچائی ہے یہ سوال آ جاتا ہے کہ ان کی جو مین جو سیکنڈ ٹیئر تھا ان کے پاس وہ بچے ہیں جن کے متعلق کسی کا کسی کو یہ شک بھی نہیں تھا کہ یہ بچیں گے ان کا نام ہے شاہ محمود قریشی Exactly پرویز علیہ صاحب کہ اگر کوئی تیس سال کے کوئی سب سے بڑے وہ لوگ تھے جو کہ ہر پارٹی میں رہے ہوئے آپ دیکھیں نے پرویز علیہ صاحب جو ہیں وہ زیوالہ سے زمانے سے وہ شروع ہوئے ہوئے ہیں وہ شجاعت صاحب اس کے بعد وہ نواز شیف کے ساتھ گئے پھر جتوہی صاحب کے ساتھ بھی رہے نواز شیف صاحب رہے جنین جو کے ساتھ رہے اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے قسم کی کولیشن گورنمنٹ گی پھر کیو لیگ اور پھر جو ہے پی ٹی آئی وہ کھڑے میں ہیں یہ ایک کمال ہے کہ وہ کھڑے میں ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی آپ دیکھیں نا وہ بھی نون پارٹی الیکشن کے اندر وہ بھی آئے میر بنے ملتان کے اس کے بعد جو ہے پنجاب کے نواز شیف کے اندر جو ہے وہ چیپ منسٹر فائننس منسٹر رہے اس کے بعد نون لیگ میں رہے پھر کیو لیگ پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی کے بعد پی ٹی آئی میں آئے تو وہ ان کے مطلبی تھا کہ یہ ٹیپیکل فیوڈل فیملیز جو کہ پارٹییں مدل دی رہتی ہیں حکومت میں رہتی ہیں پھر فیلال وہ کھڑے گئے ہیں فریشی صاحب کے بارے میں کہا رہا تھا وہ جیل میں نہیں ٹک سکتے جی جی وہی وہی نا تو اب یہ جو ہے جو ان کی اے ٹیم تھی عمران خان کی اس میں صرف یہی دو اب لوگ نظر رہ گئے ہیں ایک شاہ مد کریشی رہ گئے ہیں اور وہ پرویز علا ہی کہہ سکتے ہیں کون کون سے آپ دیکھیں نا بڑے مزدار صاحب جس کے متعلق جو ہے وہ صحیحی معاملے جو انہوں نے کافی سارے جو نکائس گنوائے تھے فرق حبیب صاحب نے ان میں سے کافی سارے نکائس کے متعلق کافی سارے سوال ہیں بالکل ہیں بہر یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ ایک سب سے بڑا پاکستان کی سرسکت جو مجھ سے پہنی تھی یہی ایک سوال ہے کہ یہ تمام لوگوں کے بات بھی اگر یہ لگے کہ جناب پی ٹی ہے یہ مر چکی ہے یا ان کا ووڈ بینگ نہیں رہا تو پھر یہ ان کو ازاد کر دیے جائے یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ آپ دو مقدمے کر لیں چار کر لیں ایک دردن کر لیں دو دردن کر لیں پھر دو سو مقدمات نہیں کیے جاتے صحیح ہے ویسے خبر ہے شاید فاروق حبیب صاحب کے اوپر جتنی ایف آئی آرستی وہ ختم ہوگی آگے بڑھتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں میاں نوازشی صاحب ہیں انہوں نے واپس آنا ہے اکیس کی تاریخ فائنل ہے سنے دوسرے ملکوں سے بھی لوگ استقبال سے لیں آئیں گے تو کیسا آپ ان کا استقبال دیکھ رہے ہیں جو مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے ہیں ان کے لئے مجھے ٹائم بتا دیں گے آپ اس کا سیگمنٹ آپ تفصیل سے بات اس کی بات کر سکتے میں صرف سب سے بڑی بات کی سوال کیسے ہوگا یہ بہت زیادہ روز یہ میں تھک گئے ہوں بحث کر کر کے let's assume کر لیں کہ جناب جس طریقے سے وہاں پہ خائی کمیشنر صاحب وہاں پہ کی ہے یہاں کے پنجاب پرنسپ ان کے ساتھ ہوگی وہاں کے کمیشنر اور یہاں کے کمیشنر بھی صاحب ان کے لئے پوری راہ کھول دی جائیں گی مر بیچیں گے مسالہ کیا بیچیں گے سب سے بڑا تو یہ سوال ہے مسالہ انہوں نے جو آج بار بار ان کے دو تین بیانات آئے میں ان کے بیائے میں کہ جناب وہ منارہ پاکستان میں پاکستان کے مستقبل کے لئے جو ہے ایک نیا خواب بتائیں گے بتائیں گے کہ وہ پاکستان کے لئے کیا کریں گے نعرہ بھی لگ رہا ہے وزیدی آدم نواز شریف نہیں نعرہ تو لگ رہا ہے ساتھ میں انہوں نے کہا جی وہ اصل بتائیں گے کہ وہ پاکستان کا سلوشن ان کے پاس کیا ہے پاکستان کے مسائل کے حال یہ شیواز شیر صاحب کی بھی ادکل سٹیٹ وینڈ ہے میں اس پہ صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ نعرہ مارنے سے پہلے صرف ایک کام ضروری ہے ان کے لئے کہ عساق ڈار صاحب کو جو ہے نا وہ ان کا بیٹا یو اے ای میں دبائی میں ان کی کافری پروپرٹی ہے ان کو وہاں چھوڑ کے ہیں اگر جو ہے عساق ڈار صاحب کو لا کے انہوں نے یہ پاکستان کے مستقبل کا نقشہ پیش کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ان کے پاس پاکستان کے سارے مسائل کا حال ہے تو یہ جو ہے نا یہ کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ عساق ڈار صاحب پہ کسی کو کوئی اعتبار نہیں ہے میں ان کی نہ پارٹی اعتبار کرتی ہے نہ ان کے کوئی لیڈر اعتبار کرتا ہے اور پاکستان کا وہ اس نے میں آج کئی یہ پڑھ دیتا ہوں کہ آج میں دیکھ رہا تھا دوبارہ اتفاقیں جو ہے میں اپنی کسی اور اکانومسٹ کی یا وہ بات نہیں کرتا جس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے پاکستان نے سکت آئی ایم ایف کے ذریعے چل رہا ہے نا آئی ایم ایف کی کیس تگر نہیں ملتی تو ہمیں ہمارا بلکل اقدام سے وہ پائپ لائن باند ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے باقی تمام بینک اور ڈونر ایجنسی اور ہمارے دوستوں بالک بھی اپنے جو پیسے دے رہے ہیں جس کے وجہ سے ہماری نبض چل رہی ہے اقتصادی نبض وہ وہی رک جائے گی تو وہ آئی ایم ایف نے آئی ایم ایف نے جو اپنی جو سٹینڈ وائر ریجمنٹ کے اندر جو اپنے جو کومنٹس ساتھ میں ایک رپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے جو اس آگڈار صاحب کے متعلق تو میں صرف پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا میں نے کہا یہ سارا جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا پاکستان کے اندر وہ اس آگڈار صاحب کی وجہ سے ہوا کہ ان کی وجہ سے ہمارا اور پاکستان کا جو ساری گڑھ بڑھ ہوئی ایرنجمنٹ خراب ہوا اس کی ذمہ داری ایک تو انہوں نے کہا جی ڈیزاسٹر کی یہ وجہ تھی گیارہ پرسنڈوں کو بھول گیا ہے وہ ابھی بھی وہ ٹویسٹ کر دیتی ہیں وہ اس طرح سے فیکٹس اڈ فگرز دیں گے یہ اکثر بچارے ہیں ہمارے ریپورٹر حضرات کو وہ اس طرح نہیں یاد ہوتے جس طرح ان کو یاد ہوتے وہ ٹویسٹ کر کے اس طرح پیش کریں گے میں نے تو کمال کر دیا کہ آپ خود پرچان ہوں گے کہ واقعی ان کے دور میں دودھ اور شہد کی نہر بیاری تھی یہ آئی ایم ایف کے میں بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا جی افکورس گیارہ پرسنڈ لارڈ سکل انڈرسٹری تو بیٹھ گئی انہوں نے کہا سب سے بڑا جو نقصان انہوں نے کیا وہ مونیٹری پالیسی تھا مونیٹری پالیسی یہ ہے کہ یہ جو ڈالر ڈالر ان کے دور میں جو پچاس ساٹھ روپے اوپر گیا پچاس ساٹھ روپے اوپر گیا تو وہ وہ انہوں نے کہا جی لارڈ جلی ان کی وجہ سے تھا ان کی مس ہینڈلنگ تھی کہ انہوں نے اس کو جو ہے ٹوٹلی کسی قسم کا اب بھی تو دیکھیں نا انتظامی ابھی اچھی دو خبریں خیر ساری منفی خبروں میں دے دوں ایک تو یہ اس پہ کل تفصیل میں بات کریں گے بہت اچھی خبر ہے کہ پٹرول جو ہے چالیس روپے چالیس روپے پر لیٹر روزر آگیا ہے ڈیریکٹلی کیونکہ ایک اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کا جو ہے کتنا دوستو تین سو چالیس سے دوستو ستتر یا چتر کے قریب وہ آگیا ہے تو کتنے ہو گئے چالیس اور ساٹھ سے پیسٹ روپے جو کم آگیا ہے تو یہ ڈار صاحب کیوں نہیں تک کر سکتے انہوں نے کہا جی ڈار صاحب کی وجہ سے یہ ڈالر جو ہے اتنا اوپر گیا ڈالر کے اوپر جانے کی وجہ سے جو ہے ہماری ایکسپورٹس بھی خراب ہوئی کیونکہ وہ جو ہے پڑکٹری کاسٹ پڑکشن بڑھ گئی اس کے بعد جناب مہنگائی بڑھ گئی اور مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے انہوں نے کہا چار بلین ڈالر کے ہمارے ریمیٹنسز جو ترسیلات ہی باہر سے کیونکہ انٹر بینک اور اس میں مارکٹ کے ریٹ میں اور بینک کے ریٹ میں اتنا ڈالر کا فرق ہو گیا تھا کہ تمام باہر سے جو ترکین وطن ہیں انہوں نے جو والا ہنڈی کے ذریعے پیسے بیجنے شروع کر دیئے جس سے کہ چار بلین ڈالر کا نقصان ہوا یاد رہے کہ یہ اس سے پہلے مفتا اسمائیل کے دور میں تھوڑا سا بہتر معاملات چل رہے تھے وہ بہتر چل رہے تھے اور انہوں نے ذکر بھی اپنی رپورٹ میں کیا ہے میں دوبارہ اس پہ نظر مار رہا تھا کہ انہوں نے ان کی شان میں یہ سیدھا ایک لکھا ہے تو اگر وہ سادھ میں کھڑے بھی ہیں تو اس کے بعد یہ نعرہ مارنا کہ نواز شیف آئیں گے اور پاکستان تبدیل کریں گے یہ کوئی نہیں ماننا یہ سوزہ نہیں پہلے ماننا فرق ڈال سکتے ہیں دوست حضرات کمیشنر حضرات جو ہیں چلے سترہ بیس کا ڈال دیں گے پندرہ بیس کا ڈال دیں گے وہ جو ہے دو اور بیس کا فرق جو ہے نا کوئی مائی کبابری ڈال سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے ابھی میں بریک لیتے تھی ہوں بریک لیتے ہیں جب ہم بریک سے واپس رہیں گے ناظرین تو خاص طور پر ہم فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدیت کہیں گے فلسطین اور اسرائیل کے جنگ کا جو آج نوما روز ہے اس وقت اور وہاں پر جتنی بھی لاشیں ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں ہزاروں لاشیں ہیں وہاں پر اور مردہ خانوں کے اندر کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں باقی بجیز اخیرہ کرنے کے لیے بڑے بہترین حالات ہیں امداد وہاں پر موجود نہیں ایسی پر بات کرنے کے لیے سابق وزیر خارجہ خوشوت قصوری صاحب نے میں جوائن کیا بہت شکریہ قصوری صاحب تینکس و مچ سر آپ کے وقت کے لیے جی بہت بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا ویسے تو یہ تعرف سابق وزیر خارجہ آپ نے کہا دیا بھر اس سے زیادہ بڑا تعرف یہ بھی ہے کہ یہ مفقر بھی ہیں پھر کتاب کے آتھر بھی ہیں اور یہ ایسے دور میں پاکستان کے وزیر خارجہ رہے کہ جب ہمارے اس وقت بڑی یہ بحث اگدم سے چھڑ گئی تھی کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ کیا تعلقات ہونے ہیں سر میں پہلے جاننا چاہوں گا آج کی صورتحال پہ کیونکہ یہ بہت ہی سنگین حالات ہوتے جا رہے ہیں اور جس طرح کے کرکٹ کے میچ کی کمنٹ آتی ہیں کہ جیتنا سکور ہو گیا تو یہ اموات کا بھی جو ہے اس طرح ہی لسٹیں روز آتی ہیں کہ جی چودہ سو اسرائیلی مر گئے ہیں اور دو ہزار سات سو پچاس جو ہے فلسطینی شہید ہو چکے میں دس ہزار زخمی ہیں اور اس میں سے ایک ہزار بچے ہیں تو یہ اب جب کہ اسرائیل نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی زمینی جنگ کے لیے تیار ہیں اور نیتنی آگو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ ابتدا ہے یہ آپ کدھر دیکھتے ہیں علاج آتے ہوئے دیکھئے جی بڑی بدقسمتی ہے لیکن اس کی ایک دو منٹ میں اگر میں بیک گراؤنڈ ایکسپلین کر دوں جو فلسطینیوں سے ظلم ہو رہا ہے یہ آج سے سو سال پہلے شروع تھا فیمس جب سلطنت عثمانیہ کا زوال آیا اور وہ جرمنی اور سلطنت عثمانیہ ہار گئے جنگ تو اس وقت جو اس کی منڈیٹ تھی ایک برطانیوں کو مل گئی شام کی اور لیبنان سیریہ کو مل گئی تو پلسٹائن برطانوی منڈیٹ میں جلا گیا تو ان کا منڈیٹ کا تا مقصد ہوتا ہے ان کو تیاری کرانی صرف گورننس کے لیے وہ انہوں نے عجیب و غریب کیا اس وقت کیونکہ سب سے زیادہ جو یہودیوں کو ٹیررائز کیا جا رہا تھا وہ یورپ میں کیا جا رہا تھا اگر ان کو کئی پناہ مل رہی تھی تو اسلامی دنیا مل رہی تھی جب صرف چودہ سو بیانوے میں یعنی آلموسٹ بیگننگ آف سکسٹین سینچری کہہ رہا ہے انڈ آف فیفٹینت جب تک کیتھلک ری کیپچر نہیں ہوا وہاں کا سپین کا واپس جو کیتھلکس آئے ہیں تو وہ سب سے زیادہ پناہ ملی اس کے بعد سلطنت عثمانیہ وہاں سے بھاگے یہ سلطنت عثمانیہ میں آگئے ان کو وہاں پناہ ملی اور یورپ جو تھا جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جرمنی نے بڑا ظلم کیا ہاں کیا ہالوکاسٹ بہت ظلم کیا لیکن ظلم کا عجیب و غریب اس کا نتیجہ نکلا اگر آپ یورپین لٹریجر دیکھ لیں تو یہ بنی پویٹ لائک شیکسپیر پلی رائٹ لائک شیکسپیر اس فل آف انٹی سیمیٹیزم دی بچنٹ آف وینیس پاؤنڈ آف فلیش اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں تو جو زیادہ اور جو باقی کے ملک اسٹن یورپ وہ تو ظالم تھے پولنڈ فرانس کے اندر انٹی سیمیٹیزم تھا یعنی ماشاءاللہ بہادری کیا کی اس کی جو لات قبر ماردی ہاتم تائی کی وہ یہ کی کہ جو ظلم یہودیوں پہ یورپینز کر رہے تھے انہوں نے فیصلہ کیا ان کو یہاں ہم موقع دیں گے مسلمانوں کے دل میں اور وہاں ان کو لاکے آباد کر دیا چلے ہو گئے اس کے بعد جو یونائٹڈ ڈیشنز نے ڈیویشن کی پھر سکسٹی سیون کی وار ہوئی اس کے بعد قیم ڈیویڈ ہو گیا آپ اثر تک ٹائم نہیں ہے تو یہ جا سکتا پھر آسلو ہو گیا ہر چیز کی سپیرٹ یہ تھی کہ ٹو سٹیٹس آئیں گی اس کے مختلف شکلیں آئیں کوئی ایک یہ تھا کہ پری سکسٹی سیون بارڈرز میں جائیں گے لیکن کیونکہ امریکہ بہادر کا پبلک اپینین ان کے ساتھ تھا اس کی وجہ بڑے واضح تھی کہ جو امریکن جویش لابی ہے بڑی مضبوط تھی اور ان کا میڈیا پہ بھی کنٹرول تھا ان کے پالٹکس میں بھی تھا خان ریپبلک حالانکہ پرائیوٹلی بولتے ہیں میں امریکنز کو خود ملا ہوں پرائیوٹلی بولتے ہیں لیکن کسی کی مجال نہیں اسرائیل کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل سن ہو گیا بولتے ہی نہیں میں سب ابھی اسی پوائنٹ پہ اسی پوائنٹ پہ آپ کو چاہوں گا کہ ابھی بھی امریکہ کی پوری امایت ہے اسرائیل کے لیے اور امریکہ کی وجہ سے پورے مغرب کے ان کے جو ایل آئیز ہیں ان کی بھی ہے میں ابھی تھوڑی سی لچک ان کے اس میں آئی ہے پریزنٹ بائیڈن کا جو آج کا بیان ہے کہ اسرائیل کو قبضہ نہیں کرنا چاہیے غازہ کے اوپر اور سیکرٹری لنکن بھی جو کہ میڈلی اس کے دورے کے بعد آئے ہیں وہاں بھی تھوڑی سی فلیکسبلیٹی نظر آئیں تو کیا یہ زمینی حقائق دیکھتے ہوئے یا ہیمینیٹیرین کرائیسز دیکھتے ہوئے یا یہ جنگ کے بڑھنے کا اندیشہ ہے نہیں آئیم سوری تو سی آئی ویش کہ ہمیں ہاں ان پبلک اپنین بین الاقوامی امریکہ یورپ اسلامی دنیا پبلک اپنین اور پولیٹیشن بڑی ایک کروال کلاس ہے وہ ووٹ لینے کے لئے اپنی ماں کو بھی بیج دیتے ہیں وہ امریکہ کے ہوں یا کئی اور کے ہوں کوئی اس میں جو بدلے ہیں وہ اس لئے بدلے ہیں کہ جب لینکن صاحب دورہ کرنے گئے ہیں تو ان کو بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی عرب لیڈر اس پوزیشن میں نہیں کہ چاہے وہ پہلے ایبرہیم اکورڈز وان میں یو اے ای بارین سودان مراکو وغیرہ انہوں نے کی تھی نوملائزیشن اور امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ تیہ پانچہ کرتے جو چین نے اکورڈ کرائے بیٹوین امن کرائے یا انڈسکینڈنگ کرائی ہے بیٹوین ایران تو ایک دم امریکہ ایکٹیو ہو گئے حالانکہ پہلے وہ انہوں نے کہا تھا ہم یہاں سے نکل رہے ہیں یہ بالکل بیکار علاقہ ہے ہماری انرجیز ضائع ہوتی ہیں تو ایک تو انہوں نے ساؤت چینہ سی میں چینہ کا ناتکہ بند کیا دوسرا وہ پہنچ گئے روس کے بارڈر کے اوپر اور پہلے ایکسپینڈ کیا نیٹو کو اور ان کا ناتکہ بند کر دیا کوشش کرنے کے لیے تو اب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ایک تو امریکہ کی اوور ریچ بہت بہت زیادہ پھیل گیا ہے اس کے لیے بڑی مصیبت ہو گئی ہے ایک طرف چین ایک طرف روس اور میڈل اسٹ میں چین کا رول بڑھ رہا ہے آج ہی یا کل کل ملے ہیں جتنے عرب سفیر ہیں بیسٹ ان بیجنگ وہ چینیز ڈیپٹی فارن منسٹر کو ملے ہیں اور انہوں نے شکریہ ادا کیا چین کا کہ وہ اتنا ہیومنیٹیرین رول پیلسٹائن پہ ادا کر رہے حالانکہ چین کے خود اسرائیل سے بڑے اچھے تعلقات تھے ہیں روس کے بڑے اچھے تھے ہیں لیکن روسیہ کے تو اور بھی فیکٹرز ہیں روسیہ یہ سمجھتا ہے جو ہماری ناک میں دم کیا ہے امریکہ نے اور چین سمجھتا ہے وہاں ساؤچینہ سی میں تو تھوڑا سا ان پہ پریشر پڑے ہو یہ گیا ہے کہ اب جو مسئیبت پڑ گئی ہے وہ یہ ہے ان کو یہ پتہ جلائی ہے ایجپٹ کا تو بڑا کلیر کراؤنس پرنس نے بلکل ویٹ ہی نہیں کیا نہیں تو ہر جنہ جا جاتے تھے بلنکن صاحب قطر سے بھی اچھا رسپانس نہیں ملا اور اس کے بعد سعودی ریبیا کا بھی اس طرح ہی رییکشن آیا ہے خاص طور پر مصر ہے ان کا جو کہ ایلائی ہے بہت زیادہ ان کی طرف سے بھی آیا کہ اگر آپ نے قبضے کی طرف گئے تو پھر بڑے مشکل حالات ہو جاؤں گے آپ انہاری طور پر کہہ رہے ہیں کھٹے کے حالات اور دنیا کا بدلتا ہوا پبلک اپینین یہاں تک کہ امریکہ اور یورپ کے اندر بھی جس طرح لوگ سڑکوں پر ایر فلسطینیوں کی حمایت کے لیے آئے ہیں ان پریشرز نے مجبور کیا ہے امریکہ کو تھوڑی سی لچک کروانے کا لچک تو میں استعمال نہیں کر رہے گا تھوڑا سا تھوڑا سا بیک ٹریک کیا ہے کہ یہ پہلے تو وہ بلکل کہہ رہے تھے بیک ٹریک بیک ٹریک ان دی سنس کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ سیلوڈیفنس کا رائٹ ہے اور بلکل کسی کسی ابھی یہ کہ قبضہ کرنا جو ہے وہ غزہ پہ غلطی ہوگی اس وقت جبکہ وہ بلکل قبضے کے لیے تیار ہیں زمینی اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے بارڈرز پہ ان کے ٹینک اور وہ لگ چکے ہوئے ہیں وہ الہیدہ بات ہے کہ اس کے ملٹری ڈائنیمکس کیا ممکن ہوگا نہیں ہوگا کیا مشکلات ہوں گی مگر کلیرلی انسانی جانوں کا بے تہاشہ زیاد تو نظر آ رہے وہاں پہ آمر مطین سب مجھے اجازت دیں ایک بات کہنے کی ایران نے جو بلند بلکل کھلے عام کہہ دیا ہے چار ملکوں کا دورہ کیا ہے اور وہاں انہوں نے کھلے عام کہہ دیا ہے کہ ہم اسرائیل کو بتانا چاہ رہے ہیں پھر فرانس کے صدر کو آج پریزیڈنٹ آف ایران ان کی بات چیت ہوئی ہے کہ وہ یہ نہیں بتانا ایران کو تاکہ ایک امریکہ کورنر کرنا چاہتا ہے کہ جی ایران ہر چیز کی جڑ ہے تو ایران نے بڑی ایکٹیو ڈپلومسی کی ہے بھئی ہم جڑ نہیں ہیں اگر آپ نئی باز آئیں گے ہیومینیٹیرین کرائسس کو چلنے دیں گے تو لوگ مجبور ہو جائیں گے وہ یہ نہیں کہہ ہم مجبور ہو جائیں گے لیکن حضباللہ نے دکھا دیا ہے یہ چاہے اس کو کہہ دیں کہ اس کا آغاز ہے اس کا جو اپریٹی فرنچ میں کہتے ہیں کھانے کا جو آغاز ہوتا ہے انہوں نے وہ ہماس وائل کر ان کے ٹینکوں کو شکن میزائلز ہیں اور جو ڈر ہے جو ان کو بتایا گیا اور سمجھایا گیا ہے کہ ڈیر لاکھ قریب فوجی ہماس وہ ٹرینڈ ہیں انہوں نے پہلے ازرائیل کا مقابلہ کیا ہے اس کے بعد وہ شام گئے ہیں شام میں وہ لڑے ہیں تو وہ لوگ ایک ہارڈنڈ لوگ ہیں ان کے پاس کو ڈیر لاکھ میزائلز ہیں پچیس تیس زار گائیڈڈ میزائلز ہیں مرنے سے وہ ڈرتے کوئی نہیں تو اگر اور میں ایک چیز اور کہہ رہا ہے میرا دل لرستا ہے یہ کہتے ہوئے کیونکہ سیویلینز بیچاروں کا جو آشر ہوگا وہ میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا لیکن ان کو بھی پتا ہے اسرائیلیوں کو کہ اگر کود پڑا حضب اللہ تو جو ان کے ٹینک وینک ہے نا ٹھیک ہے بڑی طاقت ہے امریکہ ان کے پیچھے ہے جیسے نائنٹین سیونٹی تری وار کے بعد جب پہلی دفعہ حربوں نے کٹھے ہو کہ ان کو ریل ٹھکائی کی اسرائیلیز کی اور اس وقت امریکہ نے دبا کے ان کی مدد کی یعنی کہ ائر کوریڈوری کھول دیا ویپنز کا تو پھر کمپیل ہوا ایجپٹ وہ کیمپ ڈیویڈ اکارڈز میں تو اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا اور اتنے یہ ہو گئے تھے مغرور ازرائیلیز اور خاص طور یہ بینجمن نیتنیاؤ جو ہے کہ ہم تو میجر مینج کریں گے یعنی انہوں کو دبائیں گے کس طرح دبائیں گے باقی عربوں سے ہم صلاح کریں گے ان کو دبا دیں گے تو جو چیز ان کو اب سمجھا سمجھ آئی ہے کہ اگر حضباللہ کود پڑا ایک تو سپرٹلی کہ اس کے بعد ایران کیا کرتا ہے کیونکہ اگر انہوں نے ان پہ حملہ کیا ازرائیلیوں نے ایران میں پھر تو اللہ معاف کرے میں سوچنے کو بھی انتیار کیا ہو جائے گا کیونکہ آپ نے دیکھے ہیں یوکرین وار میں بھی ان پہ یہ چارج لگایا ہے کہ انہوں نے روسیوں کی مدد کی ہے بائی سینڈنگ دیر ڈرونز بچہ ویری پرسیشن پرسائز قسم کی ان میں مینشنز ہیں اور وہ بہت اچھی ان کی پرفارمنس رہی ہے تو انہوں نے وہاں بھی دیئے ہیں تو امریکہ کو یہ سمجھ آگیا ہے جس قسم کا اوپن سٹینڈ ایران نے لیا ہے کہ بھئی آپ رک جائیں ہم جنگ نہیں چاہتے اگر ایم پوس کریں گے تو پھر ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کو اب متانا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے نتائج نکلیں گے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیسوری صاحب اس کے باوجود کہ یہ جنگ بڑھ سکتی ہے خطے میں بڑھ سکتی ہے اور یہاں تک کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ عالمی جنگ بھی بن سکتی ہے کلیرلی ان تمام خطرات کے باوجود بھی نیتن یاہو اور اسرائیل بزد ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نورت غازہ سے جا کے ساؤتھ میں سب کو جو ڈکیل رہے ہیں تو یہ چاہتے کیا ہیں کہ بدلہ لینا ہے دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے جس طرح نائنٹین سکتی سیون میں وہ کیا تو ہم نے مزید ٹیریٹری لیتے رہے ہر جنگ کے بعد وہ ٹیریٹری بڑھاتے رہے اپنی تو یہ غازہ کی پٹی بھی آدھی مزید لینا چاہ رہے ہیں یہ چاہتے کیا ہیں اسرائیلی جی یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ گھنڈا گردی کے ذریعے جو چائے کر جائیں ان کو پوچھنے مالا نہ ہو اور مصر نے اسی لیے کہا ہے مصر کو پتا ہے کہ جس کو وہ سکسٹی سیون میں کٹیسٹروفی وہ عربی کا لرز استعمال کرتے ہیں میں دماغ سے نکل گیا ہے نقب نقبہ نقبہ تو شروع فوری ایٹ کے لیے کرتے ہیں جی ہم وہ استعمال کرتے ہیں کہ ان کو نکال آ گیا واپس نہیں آنے دیا گیا اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسری ایفرٹ ہے اور ایجپ نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا ہاں فورینرز جو ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے بلنکن نے انہیں مائل کر لیا ہو وہ بھی پروائیڈ کہ اسرائیل اجازت دے کہ وہاں سے جو ہیومینیٹیرین ایڈ آ رہی ہے اور اس کا ٹرک لائنوں کی لائنیں لگی ہیں جو دنیا ان کو بوجھ رہی ہے یون ایچ سی آر بیج رہے یونیٹی ڈیشنز کی مختلف ایجنسیز بیج رہی ہیں یونیٹی ڈیشنز کا کردار میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ان کے جو ریپرچور ہے جو ایٹیلین ہیں انہوں نے بڑے زوردار طریقے سے کہا ہے کہ یہ وار کرائیمز کمیٹوری ہیں سیکٹری جنرل یونیٹی ڈیشنز کھل کے بولے ہیں اور وار کرائیمز کی حد تک نہیں لفظ استعمال کیا لیکن انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ ایک کٹیسٹرفی ہو جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ باوجود اس کے جو یہ کہہ رہے ہیں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ایک تو بنیادی طور پر ایک کرپٹ پولیٹیشن ہے یہ جو ہے نیتھن یاؤو یہ اقتدار میں رہنے کے لیے ان بندوں کو لایا ہے جو اس سے بھی نفرت کرتے تھے جو ایکسٹریم رائٹ ونگ کے یہودی تھے جن کو کوئی ایکسپٹ کرنے کو نہیں تیار تھا یہ ان کو لیا ہے ایک اس نے اپنا پولیٹیکل کریئر بچانا ہے اگر وہ جوڈیشنی پہ جو اس نے حملہ کیا تھا یہ اتنا ڈیوائیڈ پولیٹیز نے اسرائیل میں کر دی تھی کہ وہ اگر ناگ یہ ہوتا تھا ہناہماس کی وجہ تیمپریلی وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اس کا اینڈ ہو رہا ہے پولیٹیکل کریئر کا تو یہ چاہتا ہے کہ شاید میرے ایک تو پولیٹیز بچ جائیں نمبر دو ان کا یہ خیال ہے ہشر کر رہے ہیں ان کا ہماس کا تو تمہارا کیا شر کر ان کو یہ بھی خیال ہے کہ لبنان کی ایکنومک کنڈیشن اب کافی خراب ہو گئی ہے تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ لبنان کا پبلک اپینین جو ہے وہ اجازت نہیں دے گا لیکن وہ غلط فہمی میں ہیں لبنان میں پبلک اپینین بھی عجیب قسم کا ہے وہ ان کی جو پولیٹی ہے وہ کنفیشنل ہے ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ ہوگا سنی ان کا جو سپیکر ہے وہ ہوگا شیعہ ان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہوگا میرنائٹ کرسچن تو اگر اب کچھ کیا تو لبنانی سٹیٹ نے تو نہیں کرنا کرنا تو حزباللہ نے ہے تو اگر وہ لیکن ان کے دماغ میں یہ ہے کہ لبنان اکنومکلی بڑا ویک ہے لیکن اگر جنگ کے موقع پہ میرا خیال ہے عرب پبلک اپینین کمپیل کرتے گا عرب حکومتوں کو کہ ان کو جو یہ چاہے وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں یہ بھی ایک عجیب قسم کا لائن سو رہا ہے شیعہ سنیوں کا لائن سو رہا ہے حالانکہ ابھی تک بڑی کوشش ہو رہی تھی شیعہ سنی کو لڑایا جائے حزباللہ شیعہ ہے حماس سنی ہیں تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی کئی لوگوں کا پسند نہیں آئی تو میرے خیال یہ ہے یہ آپ نے آپ نے بڑی بڑی اچھی جو لیبنان کی بات کی ہے حزباللہ کے متعلق جو ہے جتنا بھی جب بھی کانفلکٹ حزباللہ کے ساتھ ہوا چاہے وہ دوزار ساتھ میں دوزار چودہ میں حزباللہ آگے سے زیادہ طاقتور ہو کے سامنے آئی حماس کے متعلق بھی جس طرح ابھی آج محمود عباس صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب وہ نمائندگی نہیں کرتی فلسطینیوں کی سارے ہوں کی مگر حماس کے متعلق بھی آپ کا خیال ہے کہ اس کرائیسس سے وہ مزید طاقتور ہو کے ایز ریپیزنٹیٹیو او پیلسٹینینز اُبری ہے دیکھئے اس میں تو بڑی ایک انٹرسٹنگ سی چیز ہے کچھ ابزورس کا اور انیلسٹ کا یہ خیال ہے کہ صرف ڈی لیجیٹمائز کرنے کے لیے پیلسٹائن لیبریشن آتھارٹی اور اس میں کامیاب ہو گیا آئی ماسٹ کنفیس نیتن یاہو ان کو ڈی لیجیٹمائز کرنے کے لیے جب قطر سپورٹ کر رہا تھا ہماس کو تو ان کا یہ خیال تھا کہ اچھی بات ہے ہماس تھوڑی سی اگر مضبوط بھی ہو جائے ہم نے تو ڈیل کرنا ہے پیل او ان کو ختم کر دینا ہے فلسطینیوں کی ڈریمز ختم کر دینی ہے اور کیونکہ پیل او ان کے لیے اس لیے خطرہ تھی کہ وہ ویسٹ بینک میں ہے ان کے ساتھ بالکل ہے اور بہت سی جو بیبلیکل اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو بہت سے جگہوں کا نام آتا ہے جو یہودیوں کے لیے مقدس ہے وہ وہاں ہے تو ان کی عجیب و غریب ان کی سوچ تھی لیکن ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ ہماس نے انکاش ہر دن مقابلہ کیا ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں جو آپ نے ذکر کیا تب میرے اسرائیل کے ڈیپٹی پرائم نیسٹ جو ملاقات ہوئی جو پریزنڈ اردوان نے ترکی میں کرائی تھی ہم بھی اس لیے گئے تھے اس وقت بھی انہوں نے کئی پہلے محاصرہ کیا ہوا تھا غزہ کی پٹی اچھا ہوا کیا آپ ایکسپرین کہہ رہے ہیں وہ ایک میشہ کانٹرورسی رہتی تھی کہ وہ اتفاقن تھی یا وہ پلانٹ تھی پتا تھا آپ کو کس چیز کا جی وہ جو ملاقات ہوئی تھی وہ میشہ کانٹرورسی رہتی تھی کہ کہا وہ اتفاقن کاریڈور میں ملاقات ہوگی تھی یا پلانٹ تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ ملاقات ایجنڈے پہ ہے دیکھیں میرے جو امبیسیڈر امبیسیڈر میرے ساتھ تھے میرے ڈی جی ایم او کسی سٹاف کو نہیں پتا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں میں گیا تھا ایک جہاز میں لیبیا کسی کو نہیں سمجھایا لیبیا کا کرنے جا رہا ہوں اور وہاں سے ایک پرائیوٹ ائر کرافٹ لیا گیا تھا جو مرہوم میرے تھے ڈی جی ایم او ان کو نہیں پتا تھا کہ جی وہ کیوں جا رہے ہیں اور جب وہ ہم وہاں جہاز میں بیٹھ گئے تو اس وقت میں نے ان کو بتایا کہ جی میں ہم کیوں جا رہے ہیں اتنا سیکرٹ مشن تھا ہائیسٹ لیول پہ پاکستان میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جناب اسرائیل کے موقع اچھا ہے جو یہ نکلے ہیں یہاں سے درسے بغازہ کی پٹی سے تو ان کو ہمیں وہاں یہ موقع اچھا ہے کہ ہم ان کو باور کریں دو چیزیں کیا بن ہم پہلی بات تو یہ تھی ہم سگنل بھیجر چاہتے تھے امریکن جوش لوبی کو کیا دینا چاہ رہے تھے پریزنٹ بوش نے کلیر لی ہمیں کہہ دیا تھا ہمارے حیلہ ہی تھے ان کا آپ سے ہم سیول نوکلیر انرجی ڈیل نہیں کریں گے اور ریزن یہ دیا تھا کہ اے کیو خان افیر کی وجہ سے نہ امریکن کانگرس نہ امریکن پبلک یہ مانے گی کہ پاکستان سے ہم کوپریٹ کریں انڈیا سے وہ سیول نوکلیر انرجی اگریمنٹ کرنے کو تیار تھے جو کہ الٹیمٹلی ہو گیا ان کا اگریمنٹ اب ہمارا جو یہ تھا کہ اگر امریکن جوش لوبی کو ہم نیوٹرلائز کریں تو شاید ہماری مخالفت بند ہو جائے ایک تو یہ فیکٹر تھا نمبر دو امریکن کو ہمارا ایل آئی تھا ہمیں جو ویپنز وہ دیتے تھے وہ انڈیا کو نہیں دیتے تھے لیکن انڈیا اسرائیل سے اسی قسم کے بڑے سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز لے رہا تھا بشمول لانچنگ کی کئی اس میں تھی ان کے ان کا پاس میزائلز تھی ایک براک میزائل تھی مجھے یاد ہے وہ شاید نیول شپ سے لانچ کی جاتی تھی ایک تھریٹ یعنی تھریٹ لگے نا مقصد باور کرانا تھا کہ بھئی ہمارے تم نے نائنٹین سیونٹی تری وار میں ہمارا تمہارا سیریہ میں ہمارے جہاز جو تھے بھٹو صاحب کے دور میں انہوں نے تمہارے جہاز بھی گرائے ہیں کیونکہ ہماری ان سے کومبیٹ ہوا تھا نمبر دو ان کو پتا تھا کہ ہماری جو میزائلز کی ریچ ہے حالانکہ ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارا تو انڈیا سپیسیفک ہے انڈیا نے بنائے ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے لیکن جو انڈمن آئیلنڈز ہے جو انڈیا کی آخری آؤٹ پوسٹ ہے وہاں جو رینج ہے ہماری میزائل جو وہاں پہنچتی ہے ان کو پتا تھا کہ ازرائیل اس کی زد میں ہے حالانکہ ازرائیل دوسری طرف تھا لیکن رینج کا بھی انہیں پتا تھا اس لیے ہر ازرائیلی گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ پاکستان سے ان کی صلاح ہو اس لیے جب میری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا ان کے اخباروں نے دیپٹی پرائیم میریسٹر ازرائیل میٹس فورن میریسٹر اسلامی سپر پاور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اتنے زیادہ چاہ رہے ہیں کہ سیول نوکلی انرجی ہمیں دی جائے کہ ہم ہر چیز پر کمپرومائز کرنے گے ہماری یہاں سے بریف بالکل کلیر تھی اٹھا ہائیس سیول میلٹری لیول کہ ہم نارمالائز کریں گے لیکن اکارڈنگ ٹو عبداللہ پلان عبداللہ پلان کیا تھا لینڈ فور پیس اور عبداللہ اس وقت تھا وہ کراؤن پرنس عبداللہ تھے ابھی بادشاہ نہیں بنے تھے عرب لیگ نے ایکسپٹ کر لیا تو ان کو مو لٹک گیا جب میں نے اگلے دن کہا کہ ہم تب ہی ایکسپٹ کریں گے جب ایک بیتول ایک ایک ایسی ریاست آئے گی جو ادریل کے ساتھ فلسطینی ریاست ہو جس کا کیپٹل بیت المقدس ہے اس کی وجہ واضح ہے پاکستان میں ایک تو کشمیر کی وجہ سے اور بچپن سے مجھے یاد ہے کہ ہم پڑا کرتے تھے سنا کرتے تھے امین الحسینی وہ آیا کرتے تھے پاکستان فلسطین کے مفت عظم فلسطین یہاں بہت زیادہ سنٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے فلسطین کے کاؤز کے ساتھ تو ہم اس وقت آپ نے مڈی اچھی ایکسپلینیشن دی مگر اس سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس طور میں یہاں تک سیچویشن آئی کہ پاکستان جیسا ملک بھی اس چیز کو کنسیڈر کر رہا تھا اور حالی میں سعودی ریویہ کا اعلیس دیتا ہوں ایک قسم کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا یو اے ای میڈلیس کا مصر اردن کا پہلے ہو چکا ہوا ہے تو یہ ابج کے حالات کے بعد کوئی ایسا آپ کو سکوپ نظر آتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات سب کے بڑھتے جا رہے تھے اب اس میں درادیں آئیں گی یا وہ دوبارہ پروسس رینیو ہو سکتا ہے جی آپ دیکھیں میں نے تو خود نتھی کیا تھا عبداللہ پلین کے سامن کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ سعودی عرب اگر ایکسپٹ کرے گا تو عرب لیگ ایکسپٹ کرے گی تو پاکستان کا پبلک اپنین یہ سمجھے گا کہ جی اگر سعودی عرب نے عرب لیگ ایکسپٹ کر لیا ہے اور پاکستان کا مفاد ساب ہو رہا ہے تو وہ جو ہسٹلیٹی ہے وہ کم ہو جائے گی اب تو مجھے بہت ہی دور کی بات ہے ابھی سر دست تو میرا خواہد ہے کوئی سوچ بھی نہیں رہا بلکہ انہوں نے تو کہہ ہی دیا ہے سعودیوں نے کہ اب نے وہ بات چیت روک دی ہے جو پبلک اپینین دیکھیں ایک چیز نہ بھولیں میں نے ایک پول پڑھا اگلے دن کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ کہ جو سعودی پبلک ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ باتشاہت ہے چاہے باتشاہت ہو یا کوئی نظام ہو ڈیموکراتک ہو کوئی بھی لوگ محمد بن سلمان نے کمال کیا تھا ان کی نبس ان کی انگلی لوگوں کی نبس پہ ہے ینگر جنریشن انہوں نے بہت سے رسک لی ہے جب انہوں نے سعودی عربیہ کو لبرلائز کیا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں پبلک اپینین کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں خواتین کو نوجوانوں کو لیکن یہ جو چیز ہے ان کی کیونکہ انگلی اگر نبس پہ ہے تو ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ پبلک اپینین ایک تو سعودی عربیہ کا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا ان حالات میں جو اب نظر آ رہے ہیں کہ فلسطینیوں سے جو ہشر ان کا کیا جا رہا ہے نمبر دو ان لائک یو اے ای سعودی ریویہ بھی ایک سپیشل پوزیشن ہے مکہ مدینہ یعنی کہ جو آٹمن سلطان کی پوزیشن تھی جب سلطنت عثمانیہ تھی جب یہ علاقہ ان کے نیچے تھا تو سلطنت عثمانیہ اور خلیفہ کی ایک خاص پوزیشن تھی ان کی ایک مختلف پوزیشن ہے کہ یہ خادم الحرمین شریفین جو اسلام کی دو ہولی شرائنز ہیں اس کو یہ کسٹوڈین ہے یعنی ہر وقت یہ خیال رکھنا پڑے گا اور ہے ان کے دماغ میں مگر ابھی تو ابھی تو اس زمانے میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سوچا جاتا تھا کہ سعودی ریبیہ اگر کرے گا تو ہم بھی ہمارے ہاں بھی شاید خلقت کا ویو تبدیل ہو مرحالی میں ابھی جو کرنے جا رہا تھا سعودی ریبیہ تو خلقت کا تو یہاں کوئی مور تبدیلی ہوا تھا پہلی بات دوسرا سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایلٹیمیٹلی اگر امن ہونا ہوگا فلسطین میں اور میڈل اسٹ میں تو کیا ٹو سٹیٹ سلوشن ہی ہونا پڑے گا اور پاکستان کو ان حالات میں بیسٹ پالیسی ہماری کیا ہونی چاہیے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے ٹو سٹیٹ سلوشن ایک وہ ٹام ہے جو امریکنز بہت یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یا سر عرفات کو انہوں اگر منوا لیا ان کا یہ خیال تھا کہ جی اب یہ ہی وے آؤٹ ہے لیکن ٹو سٹیٹ سلوشن میں جس قسم کی کمپرومائزز کی گئی تھی وہ میں ابھی بھی اس کے حق میں ہوں ہو سکتا ہے کہ فلسطینی جو کہیں وہ ایک تو سیٹلمنٹ کے ایشو پہ میرا نہیں خیال ہے کسی صورت میں فلسطینی مانیں گے وہ کہیں گے کہ ان کو نکالا سیٹلمنٹس کو اور اگر کوئی ایسی ہو گئی حیران کن ڈیولپمنٹ تو اتنا ہی ایریا یا اس سے زیادہ ایریا فلسطینی ریاست مانگے گی کہ جو پلسٹینی جو انہوں نے آکے آبادکار کر لی ہیں ایک تو یہ بات ہے دیکھیں سیٹلمنٹ تو ایک ہی صورت میں ہوگی کہ فلسطینیوں کی سیلف ریسپیکٹ بحال کی جائے ان کا یہ کیسی ریاست بنائی جائے جو کہ جس کا دار بیت المقدس دار الخلافہ ہو اسرائیل کے لیے یہ بہت ایک کڑوی گولی ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس کو اٹرنل کپیٹل کہتا ہے اسرائیل اس کا پہلے ہی ان کے پاس تھا زیادہ حصہ تو ان کے پاس تھا سکسٹی سیون میں جب یہ ہوا تو یہ مان لیا گیا کہ یہ اللیگل ہے یہ اوکیوپیشن ہے اور اسرائیل کو خالی کرنے پڑے گا لیکن اسرائیل نے یہ کیا امریکہ کی مدد سے یعنی امریکہ کی پبلک اپینین جو لیڈرز تھے اگنور کرتے رہے حالانکہ ان کے اپنے مفاد میں تھا کیم ڈیوٹ کے بعد جو ایکارڈز تھے جو نورویجینز نے کرائے تھے تو آسلو ایکارڈز لیکن ان کا کیا خیال تھا کہ ہم مینیج کریں گے میں نے کہا کیا مطلب تھا کہ ہم ان کو دبا کر رکھیں گے لیکن ساتھ باقی عرب ریاستے سعودی ارابیہ یو اے ای اور ان کا ذریعہ مسلمان ریاستوں سے نورملائز کر لیں گے اور فلسطین کا مسئلہ ختم کر دیں گے جو اب یہ ہو گیا ہے جو انہوں نے کر دیا ہے یہ مجھے اب نممکن لگ رہا ہے کہ کوئی بھی عرب ریاست ایسی چیز کرے گی جس میں فلسطینیوں کو حقوق کو بھلا دیا جائے اب ممکن نہیں رہا ابھی بی آر ایف جی کوئکلی اگر آپ سم اپ کر سکیں ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے کہ یہ بیلٹ انڈ روڈ فورم چین میں ہو رہا ہے اور پاکستان کے نگران وزیراعظم بھی گئے ہیں تو اس کو کوئکلی درہ آپ سم اپ کر سکتے ہیں کہ اس کی سگنفکنس کیا ہے ہمارے لئے جی اس کی سگنفکنس یہ ہے کہ ایک تو نیچرلی ساری دنیا میں چینجز آئی ہیں جن ملکوں کو چین نے مدد کی ہے اور چین کو خود بہت سے تجربے ہوئے ہیں کہ جی کس قسم کے پروجیکٹس میں ان کو جانا چاہیے کس قسم کے پروجیکٹس سے ان کی اپوزیشن ہوئی ہے کون سے پروجیکٹس پروجیکٹس ہے جس کو امریکہ نے کہا کہ ڈیٹ ٹریپ ہے میرا اپنی ذاتی رائی ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک ری تھنکنگ آئے گی جہاں تک مسئلہ پاکستان کا ہے جو بھی ری تھنکنگ ہو کیونکہ انڈیا کی چائنہ کی جس نویت کی اب اختلاف ہو گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اٹرنل ہی رہ گا وہ ایک اور بات میں میں بلکہ اس کتاب بھی اس پہ لکھ رہا ہوں جو پاکستان کی کنیکٹیوٹی کے بارے میں ہے لیکن میری ذاتی رائی یہ ہے کہ چائنہ پاکستان کی کوپریشن جس نویت کی ہے جو بھی اس کا بدلہ ہوا اس کا ہوگا نمونہ پاکستان کسی صورت میں اگنور نہیں ہوگا اب ایک کنڈیشن ہے پاکستان کو اپنی گورننس بہتر کرنی پڑے گی ابھی آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کچھ دن لگے ہیں کہ ملٹری نے کریک ڈاؤن کیا ہے سمگلنگ پہ کیا یہ پہلے نہیں ہو سکتی تھی پاکستان کی پہلے آپ کے ساتھ ماشاءاللہ it's always very educated to talk to you آپ کو آہندہ بھی ہم زحمت دیتے رہیں گے آج ٹائم کی کمی ہے بہت بہت شکریہ آپ کے بڑے میں نے کہا educated جو ہے نا آپ سے گفتگو رہی بہت شکریہ خرشید کسیری صاحب جاتے جاتے ناظرین یہی بات کرنا چاہوں گی کہ عمل اور جنگ بندی کے لیے جو عالمی سطح پر کوششیں ہمیں نظر آ رہی ہیں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان خدا کرے کہ آنے والی صبح ان تمام لوگوں کے لیے بہترین اور پر امن ہو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اپنا بہت سا خیال رکھیں خدا آفیس